تیرے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تو لوگ اپنی پلکیں فرشیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو میرے میں تکبر نہیں پیدا رہا ہوتا ہے اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں اور اپنے اندر اتر کے اپنے آپ سے بھار بھار تو کون ہے؟ کیا عقاد ہے تیری؟ کہ تیرے لیے جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ پاؤں میں بچتی چلی جا رہی ہیں اور چھونے کے لیے لوگ بیتاب ہیں کیا؟ تو ہوتا کون ہے؟ تو پھر میں یہی سوچتا ہوں اندر سے آواز ہی آتی ہے کہ تیرے میں کچھ نہیں ہے لیکن تیرے لبوں پہ نام حضور کا ہے تو اس نام کی وجہ سے ہمارا رشتہ ہے آپ کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں محبت ہیں میں ساری رات پر تھکا ہوا بھی دوبا دھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا آپ سے مجھے کوئی غرض ہے؟ آپ سے میں نے کوئی پیسے لینے ہے؟ مجھے کیا غرض ہے آپ سے؟ کوئی ووٹ مانگنا ہے کل میں نے آپ سے؟ صرف اس لیے میں آیا ہوں ان کو خوشی ہوگی ان کو تسکین ہوگی ہمارے استاد ایک شیر جھوم کے پڑا کرتے تھے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیادِ دوستی رکھا یادِ خیر البشر کے رشتے سے اس رشتے کو کمزور نہ ہونے دینا اس کو مضبوط رکھنا اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ ہونے دینا پانچ گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو حالتِ جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّتْ وَأَنِ فِي الصَّلَاةِ اور قلب کی راحت تھی جب بلالِ حبشی کو ازان کا حضور کہتے تو کیا ارشاد کرتے ہیں سنیے لفظ اَرِخْنَا يَا بِلال بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو یعنی ازان پڑھو رہا ہمارا دل جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے ہمارے دل کو تسکین پہنچے تو پنچ گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجئے اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے جو بے نماز ہوتا ہے اللہ اکبر حضرتِ سلطانِ باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا اور شیخ صادی بولے اسے کرزہ نہ دو جو بے نمازی اس لئے کہ وہ رب کا کرز ادا نہیں کرتا تمہارا کرز کیسے ادا کرے گا اور حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی گیارے میں پکاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے کتنی بڑی بات ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کافرہ جہارہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گئے اس نے اعلانیاں کفر کیا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے لوگ ان کو ملیں گے ان کو کہیں گے تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو کیا ہوا تو وہ کیا کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور بہت اچھے عمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج جہنم جانے کا سبب یہ ہے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اور آپ سے اس عظم کے اظہار کی امید بھی رکھتا ہوں کہ آج کے اس اجتماع میں آپ عظم مصمم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ اتنے زور سے کہیں کہ شیطان کا کلیجہ پھٹ جائے پنجگانہ نماز شہار زندگی میں مسجنیں بتائیں کہ ایک اجتماع ہوا تھا اسوائے رسول کے نام سے اور یہ جو مسجنوں کی رونک بڑھ گئی ہے یہ اس اجتماع کا نتیجہ تو پھر یہ سامعین اور یہ منتظمین خوش ہو جائیں گے اور یہ خبر میرے کالے تک پہنچی تو مجھے بھی خوشی ہو گی یار میں نے اور انہوں نے کیا خوش ہونے ہیں آمنہ کے لال خوش ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے پنجگانہ نماز شہار زندگی بنا لیا ہے ہمارے بزرگ فرمایے کرتے تھے سونے سے قبل پانچ انگلیاں بگل لیا کرو اور پانچ نمازیں بگل لیا کرو اگر پانچ نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کسی کا حق غصب نہ کرنا کسی کو تکلیف نہ دینا حقوق العباد کی سختی سے پابندی کی تلقین کی گئی ہے جس نے کسی کے صرف تین پیسے مارے تین پیسے قیامت کے دن اس کی سات سو نمازیں جو جماعت کے ساتھ بڑی لے لی جائیں گے سات سو نمازیں صرف ایک ٹگے کے عوض میں لے لی جائیں گے تین پیسوں کے عوض میں لے لے جائیں گے تو اب مجھے بتائیے کہ اگر صریر سے لے کر ہم شام تک فراڈ کر رہے ہیں دھوکہ کر رہے ہیں لوگوں کو کلیجے چیہ رہے ہیں ہمارے جملوں کے نشتر لوگوں کے کلیجے پھاڑ رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن کس کس کا حساب دیں گے کتنی کو نمازیں ہمارے پاس جو ہم دے کے دیان جھوڑائیں گے تو آئیے اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ کے نام پہ گزاریں اللہ کے نام پہ گزاریں آج موقع ہے توبہ کا دروازہ کھل ہے کل سب کچھ نہیں ہوگا بندے کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب سمجھ آنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا وہ قرآن بتاتا ہے کہ ظالم ہاتھ کٹیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کہیں گے کہ یا لیتانی قدمت لحیاتی کاش میں یہ زندگی آخرت والی زندگی کے لیے گزاری ہوتی لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آج کا پشتاوہ کل کی بہتری کی زمانت ہے وقت پر کافی ہے ایک کطرہ بھی آبِ خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسہ نہیں تو پھر کس کام